اسلام علیکم ایوریون یار رمضان کا کافی لیٹ پتہ چلا اچھے سے آپ لوگوں کو ویش بھی نہیں کر سکے سو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سہری کے ٹیم میں ویلوگ سٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا اصل میں میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ مری میں فس رمضان جو ہے وہ کیسا گزرتا ہے لیکن اس ٹائم پہ اندیرہ تھا بہت ہی زیادہ فوق تھی بلکل سامنے کھڑا بندہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا اتنی زیادہ فوق تھی صبح سہری کے ٹائم سو ابھی آفٹر نماز میں جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی روشنی مجھے دیکھنے کو ملی سو اس ٹائم پہ میں اس ویلوگ کو سٹارٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کا پہلا جو روزہ ہے وہ اچھا گزرے گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے مری میں روزہ گزرتا ہے تھنڈ بہت زیادہ ہے یار بہت ہی زیادہ تھنڈ آپ سامنے فوق دیکھو کتنی زیادہ اگٹھی ہوئی ہے اور یہ سامنے جو گھر ہیں ان کی لائٹس جو ہیں وہ چلی رہی ہیں یہ کیا سہری کے ٹائم نہیں اٹھے یا کیا سہری کے ٹائم اٹھ کے ان کو اپنی لائٹس تو آف کرنی چاہیے تھی نا یہ مجھے سمجھ نہیں ہے آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور اس کے علاوہ یار یہ دیکھو فوق آہستہ آہستہ سپریڈ ہو رہی ہے یہ دیکھیں نیچے سے اوپر اوپر آہستہ آہستہ جا رہی ہے تو بڑے خوبصورت منظر ہیں یار آپ نے دیکھا کتنی زیادہ فوق اگٹھی ہو چکی ہے تھنڈ بہت زیادہ ہے تھنڈ فیل کرنا زیرا ڈیفیکل ٹاسک ہے رمضان میں تمہیں چاہ رہا تھا تھنڈ نہ ہوتی یار یہ ان درختوں کے پیچھے دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور اصل میں ٹائم بھی بہت خوبصورت قسم کا ٹائم ہے اور رمضان کی اپنی خود کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے تو یہ بہت زیادہ خوبصورتی لگ رہی ہے صبح میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب میں نے سیری کی نا میں اٹھا وضو کے لیے تو اس ٹائم پہ تو اتنی زیادہ فوق تھی کہ سامنے کھڑا بندہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ بھی ایک بہت خوبصورت منظر تھا آپ کو پتہ ہے سیری خود ہی ایک بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے اور ساتھ میں ایسا خوبصورت قسم کا ویدر بھی ہو تو اس کی خوبصورتی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ آپ درختوں کے پیچھے دیکھو بکایا میں آپ کو دن کا بتاتا ہوں کہ کیا سین ہوتا ہے ماشاءاللہ بارش سے ایچ اینڈ ایوریتنگ کے کلرز جو ہیں وہ اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں یہ سامنے آپ کو جو گرینری دکھ رہی ہے اس کے کلرز اپ ڈیٹ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا صبح تو کافی تھنڈا قسم کا ویدر تھا کافی زیادہ بارش بھی ہمیں دیکھنے کو ملی سو آفٹر بارش جو ہے وہ ایسا خوبصورت قسم کا ویدر ہمیں مری کا دیکھنے کو مل رہا ہے آپ اپنے سکائے پہ دیکھو یار کتنے زیادہ کلاوڈز ہیں کتنا دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے اور یہ میری لائف کا پہلا رمضان ہے یار جو کہ اتنی تھنڈ میں میں گزار رہا ہوں اس سے پہلے اتنی تھنڈ ہم نے نہیں دیکھی آپ دیکھیں مجھے بھی گلوز جو ہیں وہ لگے ہوئے اتنی زیادہ تھنڈ ہے مری کے اندر بائیک گلوز کے بغیر چلانا زیادہ ڈیفیکل تاسک تھا اس لئے میں نے جو ہے وہ ساتھ میں گلوز یوز کیے اور یہ مری کی روڈ ہے یار کتنے خوبصورت قسم کی روڈ ہے جیٹی روڈ ہے آپ نے دیکھا کہ یہاں سے مری جو ہے وہ فور کلومیٹرز ہے اور میرا گھر بھی وہ سامنے آیا یار یعنی کہ میں آپ کو جو بتاتا رہتا ہوں کہ میں مری مال روڈ سے فائف کلومیٹرز دور رہتا ہوں تو دیکھ لیں آج میں نے پروف بھی کر دیا کہ فائف کلومیٹرز ویسے میں اندازے سے ہی کہا رہا تھا یہ فائف کلومیٹرز ہوں گے لیکن آج مجھے اندازہ ہوا یہاں سے دیکھ کے فور کلومیٹر یہ ہے اور ایک کلومیٹر میں چل کے آئے ہوں بائیک پہ بھی تو راول پنڈی یہاں سے ففٹی ایٹ کلومیٹرز دور ہے مری سے ففٹی ایٹ میں اگر ہم فور ایڈ کریں تو سکسٹی ٹو ہوتا ہے یعنی کہ مری سے راول پنڈی کا جو فاصلہ ہے وہ سکسٹی ٹو کلومیٹرز ہے اور اس کے علاوہ یار میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج ٹونٹی تھرڈ آف مارچ کی وجہ سے ہمیں کسار یونیورسٹی جو ہماری کسار یونیورسٹی ہے وہ بھی آف ہے تو اس سلسلے میں فس رمضان میں ہمیں چھٹی بھی دیکھنے کو مل گی جو کہ بہت اچھا ہوا اب چلتے ہیں ہم مری کی طرف اور واپسی پہ جو شام کے خوبصورت قسم کے مناظر ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یعنی آج میں کمپلیٹلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مری میں فس رمضان جو ہے وہ کیسا گزرتا ہے برسی مصروفیات زیادہ ہونے کی وجہ سے دن میں میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو ابھی بلکل دیکھیں آپ کیسے مناظر ہیں سب دکانیں وغیرہ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے چلیں پھر ملتے ہیں